شائقین حضرات ایشیا کپ پاکستان کا بھارت کو جیت کے لیے 357 رنز کا بہت بڑا حدف بیرات کولی اور کیر راول کی سنچری کولی 33000 رنز مکمل کرنے والے بیٹر بھی بن گئے کولمبو ایشیا کپ 2023 کے سپر فور مرلے میں ریزارو ڈے پر بھارت نے پاکستان کو کمجابی کے لیے 357 رنز کا حدف دے دیا ہے بھارتی ٹیم نے 147 رنز دو کھلاڑیوں کے نقصان پر اپنی بیٹنگ شروع کی اور اب سے کچھ دیر قبل تک 187 رنز بنا لیے تھے قبل از پیر کے روز پاکستان اور بھارتی ٹیم کے سٹیڈیم پہنچتے وقت بارش شروع ہوئی اور چند گھنٹوں بعد بارش تھم گئی تاحال اور ارز میں کوئی کمی نہیں کی گی بتایا جا رہا تھا کہ کولمبو میں آج سارا دن وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی کی جائے گی پاکستانی فاسٹبال اور ہارس روو ریزارو ڈے پر بھارت کے خلاف میدان میں نہیں اتریں گے کیونکہ وہ سائٹ سکرین کا شکار ہو گئے تھے گوشتہ روز بھارتی ٹیم نے 24 ایک آورز کھیلے تھے جبکہ اوپنر رویت شرما چھپن اور شبن گل اٹھانوار رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے ویراد کولی کی تیز ترین سنچری اور اس کے ساتھ کے راول کے نقابل شکست 111 رنز رویت شرما پہلی ویکٹ رویت شرما کے نقصان رویت شرما کے طور پر نقصان ہوئے بھارت کو انچاس گندوں پر چھپن رنز بنا کر آؤٹ ہوئے فائی مشرف کی فائی مشرف نے کیچ کیا اور شداب خان کی گیند کا شکار ہوئے دوسری ویکٹ شبمن گل کے طور پر ہوئی 52 بالوں پر اٹھانوار رنز زبردست انہیں کھیلی تو آج انہیں کا آغاز کیا ویراد کولی اور کیر راول نے 94 بالوں پر 122 رنز ویراد کولی ناٹ اوٹ 9 چوکے اور 3 چھکے لگائے ویراد کولی نے کیر راول 106 گندوں پر 111 رنز پہلا میچ تھا ان کا عیشہ کپ کاج دو چوکے اور 12 چوکے اور دو چکوں کی مدد سے 111 رنز کیر راول ناٹ اوٹ رہے اگر بولنگ کی بات کی جائے تو پاکستان بولنگ اٹیک جسے دنیا کا بہترین بولنگ اٹیک مانا جاتا ہے دس اوورز میں 89 رنز 79 رنز دے کر ایک کھلاڑی کو اوٹ کیا شاہین شاہ فریدی نے دہ ٹاپ کلاس بولر آف دہ ورڈ نسیم شاہ 9.2 اوورز میں ایک میڈن اوور کیا انہوں نے 53 رنز دے کر کوئی کھلاڑی کو اوٹ نہیں کر سکے فہیم اشرف دس اوورز میں 74 رنز دے کر کوئی کھلاڑی کو اوٹ نہیں کر سکے حارس اوورز پانچ اوورز 27 رنز کوئی کھلاڑی کو اوٹ نہیں کیا کال زبردست بولنگ کی حارس اوورز نے پاکستانی ٹیم کی جانب سے پانچ اوورز میں 27 رنز دے کر کسی کھلاڑی کو اوٹ نہیں کیا شاہداب خان دس اوورز ایک میڈن کیا 71 رنز دیا انہوں نے اور افتخار احمد جو ریزارف بولر سے پاکستان کے کوئی اچھی کر کر دی یہ نہیں کر سکے پانچ شر یا چار بالوں پر بامر رنز بامر رنز دے کر کسی کھلاڑی کو اوٹ نہیں کیا تو پہلی ویکیڈ رویچرما کے رویچرما کے گری 16 سریعہ چار اوورز میں جب 121 سکور تھا بھارت کا اور 17 اشارہ پانچ اوورز تھے 123 صرف دو سکور کے دافے کے بعد شبمن گل کو بھی واپس دینا پڑا تو جو کہہ رہے تھے کہ پاکستانی بولنگ اٹیک کے سامنے انڈین بیٹر کچھ نہیں کر پائیں گے تو ان کے ارادے دھرے کے دھرے رہ گئے انڈین بیٹر نے آج خوب پٹائی کی ہے پاکستان کی کیل راہل اور وراد کولی کی زبردست سینچریاں اور پاکستان کو جیت کے لئے 357 رنز کا حدف اگر پاکستان کو جی میں جیتنا ہے تو فخر زمان اور محمد رزبان کو کریس پر آج لمبی انہیں کھیلنی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پاکستان کی بیٹنگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ